ہیلو فرینڈز تو آج میں آپ کے لیے لائے ہوں ایک میسٹری ہورر مووی اٹ کی ایکسپلانیشنز یہ کہانی ڈیری مین کے ایک چھوٹے سے قصبے کی ہے اور یہ سال تھا 1988 کا جہاں ایک چھوٹے بچوں کا گروپ رہتا تھا اور ان چھوٹے بچوں کو اکثر وہاں رہ رہے ایک بڑے بچوں کا گروپ ستایا کرتا تھا اس لیے لوگوں نے اپنے گروپ کا نام بھی لیزر رکھا ہوا تھا اور اس شہر میں آئے روز پر اسرار طریقے سے بچے غائب ہو رہے تھے اب ہم اس گروپ کے ایک بچے بل کو دیکھتے ہیں جس کا بھائی جورج تقریباً ایک سال پہلے ہی غائب ہو گیا تھا جورج دراصل ایک دن کاغذ کی کشتی کے ساتھ جب کھیل رہا تھا تو اس کی کشتی پانی میں بیتے بیتے ایک گڑے میں گر گئی تھی جان جورج اس گڑے میں ایک جوکر جیسا دکھنے والے ایک آدمی کو دکھتا ہے اور وہ جوکر جورج کی کشتی کو دینے کے بہانے جب جورج کو بلاتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ کارٹ کھاتا ہے اور پھر وہ جوکر جورج کو بھی کسیر کر اس گڑے بھی لے جاتا ہے بلکو اس واقعے کا کوئی علم نہیں تھا اس لیے اس کا معنی تھا کہ اس کا بھائی ابھی بھی زندہ ہوگا اب سمرفکیشن کے سیشن میں لیزر گروپ میں بیوریل نام کی ایک لڑکی آتی ہے اور سب ہی لہنڈے اسے پہلی نظر میں پسند کرنے لگتے ہیں اس دوران اس گروپ میں دو اور لڑکے بھی انٹری کرتے ہیں جن کو باقیوں نے بڑے بچوں کے گروپ سے پٹنے سے بچایا تھا اب ان میں ایک بچہ جسے سب برگر بوائے کہتے تھے وہ اس ٹاؤن میں غائب ہونے والے بچوں پر ریسرچ کر کے سب کو بتاتا ہے کہ ہر ستائیس سال کے بعد اس ٹاؤن میں اگلے ایک سال تک بچے غائب ہوتے رہتے ہیں اور پھر ایسا ہونا بند ہو جاتا ہے اور پھر اس سے ستائیس سال بعد ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ سطلاہ ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور انہی باتوں کو دوران تب ہی بچوں کو ایک دوسرے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک جوکر جیسے دکھنے والے پینی وائز کو دیکھا ہے دراصل یہ ایک ایسی مخلوق تھی جو بچوں کو کھا کر ہی زندہ رہتا ہے کیونکہ بڑوں کے مقابلے میں بچوں کے اندر ڈرنے کی حصہ زیادہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کسی بھی انسانی روپ میں آ سکتا تھا اور یہ انہی بچوں کو شکار بنا تھا جسے بچے سب سے زیادہ ڈرتے تھے جیسے کہ بیوڑیل کو اپنے فادر سے ڈر لگتا تھا کیونکہ اس کے فادر اسے بہت ڈانتے تھے اور بل کے سامنے اس کا مبرا ہوا بھائی جو دکھائی دیتا تھا اور اس لئے ان بچوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ پینی وائز ڈر پر ہی جیتا ہے اور ان بچوں کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سٹاؤن کے سارے گٹر کے پائیپ ایک جگہ پر جا کر ملتے ہیں اور اس جگہ کے اوپر اب ایک بہت برانی چرچ بنی ہوئی تھی اور جب یہ سب بچے اس کو دیکھنے کے لیے اندر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت ہی ڈرونیں ہاتھ سے پیش آتے ہیں اور ان سب بچوں کو اپنے ڈر کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اور وہ اس کے لئے بلکل بھی تیار دی تھے اور پینی وائز ان سب پر خملہ کرتا ہے اور وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں اور باہر آنے کے بعد سب دوست آپس میں جھگڑتے ہیں کیونکہ بلکل اپنے بھائی جورج کو ڈھوننے کے چکر میں ان سب ہی کوئی ان حاصل میں گسیٹ لیا تھا لیکن کچھ ہی دن بعد سب کو پتہ چلتا ہے کہ پینی وائز نے بیوری کو پکڑ دیا ہے جس کے بعد وہ سب ہی بچے بیوری کو بچانے کے لیے دوبارہ سے اس چرچ میں جاتے ہیں دوسری طرف ہم ان بڑے بچوں کے گینگ کی لیڈر خیندری کو دکھتے ہیں جو پینی وائز کے قابو میں آ کر اپنے ہی فادر کو مار دیتا ہے دوسری طرف ڈوزر کا گروپ چرچ کے کمی میں جاتے ہیں جہاں پر ایک بچے پر پینی وائز خملہ کرتا ہے لیکن اس بار سب بچے بینہ ڈرے پینی وائز کے سر میں ایک لوئے کی سلاک پسا دیتے ہیں جیسے وہ بھاگ جاتے ہیں اب سب بچے بیوری کو ڈون لیتے ہیں جو اس وقت ہوا میں اڑی تھی جس کے بعد وہ بچے بیوری کو زمین پر لاتے ہیں جس سے وہ ہوش میں آ جاتی ہے اس کے بعد پینی وائز بھی ایک بار پیر سے سب بچوں پر حملہ کرتا ہے لیکن اس بار سب بچے بہت سٹرونگ تھے اس لیے پینی وائز کا وہ بڑی بہادری سے سامنا کرتے ہیں اس لیے پینی وائز بل کو پکھن لیتا ہے اور وہ باقی بچوں سے کہتا ہے کہ وہ ان سب کو چھوڑ دے گا اور صرف بل کو ہی کھائے گا اور پھر ستائیس سال تک سو جائے گا اور پھر جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ واپس آئے گا لیکن بل کے باقی دوست بل کو بچانے کے لیے پینی وائز سے لڑنے لگتے ہیں جس کے بعد پینی وائز خطرے کو دیکھتے ہوئے اسی کوئے میں چلا جاتا ہے اور بینہ کچھ کھائے ستائیس سال کے لیے سو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے ناظرین اس مووی کا دوسرا پارٹ بھی ہے جو کہ بہت چلد میں ایکسپلین کروں گا تو وڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ